اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ حلوہ پوڑے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو بہت اچھی لگے گی شروع شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی سب سے پہلے ہم حلوہ بنا رہے ہیں جس کے لیے میں نے ایک کپ سوجی لی تھی اس کو میں نے پہلے اچھی طرح سے بھول لیا تھا تقریباً گھیل یوز کیا تھا میں نے ڈال ٹاوائل دیسی گھی نہیں اس میں ڈالا تھا جب براؤن ہو جائے گی تب ہم اس میں چیننی اور پانی اٹ کر دیں گے اور پھر اسے مزید اور پکائیں گے جب تک کہ اس کا گھی اوپر نہ آ جائے تب تک ہم نے حلوہ کو بنانا ہے اور میرا حلوہ اس بہت زیادہ براؤن ہو چکا تھا تو پھر بس یہ ٹیس اچھا تھا لیکن زیادہ براؤن ہو گیا تھا اگر آپ کو زیادہ براؤن پسند ہے تو آپ زیادہ براؤن رکھ لیں لیکن مجھے رہا وہ وائٹ والا حلوہ اتنا پسند نہیں ہے جو بزار سے ملتا ہے پھر وہ انہوں نے فوڈ کلر ڈالا ہوتا ہے لیکن میں نے تو پھر براؤن کیا زیادہ زیادہ ہی کچھ ہو گیا تھا لیکن میں زیادہ براؤن نہیں کرتی اس دفعہ ہو چکا تھا پس یہ ہمارا متقریباً حلوہ تیار ہے اسے بعد میں ڈرائی فروٹ کے ساتھ شاوٹ کریں اور پھر اب بار ہی ہے حلوہ پوڑی کی سوری پوڑیاں بنانے کی اب ہم بنائیں گے پوڑیاں اور پوڑیاں ماشاءاللہ سے جب میں یہ ریسپی یوز کرتی ہوں میری پوڑیاں بہت اچھی بنتی ہیں اس کے لئے میں نے بتا کیا کیا تھا میں نے ایک کپ لیتی ہوں گندم کاٹا اور ایک کپ ہی میدہ لیتی ہوں پھر نمک اور آئل دار کے اسے پہلے چیزیں سے گھن لیتی ہوں پھر اس کے بعد اس کو تھوڑے دیرس دیتی ہوں پھر اس کے بعد اس کی پوڑیاں بنا لیتی ہوں اور پوڑی بناتے وقت میں آپ کے ٹیپ دیتی ہوں آپ نے جب آپ اسے فرائی کرنا ہے تو پہلے آپ نے جہاں بھی کڑاہی جب بھی جو بھی لینے پہن ہو گیا ہے اسے اچھی طرح گرم کر لینا ہے پھر فوراں ڈال دیں گے تاکہ وہ آپ کی ایک جو اس میں وہ جو اکڑپن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے ایج جو کرپسی سے بنتی ہے فوراں ڈال لو فوراں نکال لو پہلے بنا کر رکھ لیں اور یہ ہماری پوڑییں بھی تیار ہیں حلوہ بھی اور چینے کا سالہ میں نے رات بنایا تھا تو میں نے وہی ساتھ گرم کر لیا اور یہ ہمارا مزید آسا بریک فاسٹ تیار تھا اور سا چائے بھی مزید نہیں ہے آپ کا پتہ ہے بریک فاسٹ میں چائے تو مست ہوتی ہے اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک اور پیار بھرائے کومٹ اور شیئر بھی کر دینا ہے ضرور انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئی ریسپے کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار کھے گا دعاوں میں یاد دکھے گا کہ اللہ حافظ